مدھیا پردیش میں دیواز میں مہاتمہ گاندھی زیلہ چکسالیہ کے ریٹائر ہٹی روگ وشیش گئے ڈاکٹر یوگیش والیمبے کو کورونا کا ٹیکہ لگانے کے بعد ان کے پوزیٹیو آنے کا معاملہ سامنے آیا ہے ڈاکٹر نے سولہ جنوری کو کورونا ٹیکہ یا ویکسین لگوائی تھی اس کے بعد وہے اپنی پتنی کا سواستہ خراب ہونے کے چلتے شنیوار دیر شام ان دور پہنچے تھے جہاں انہوں نے اپنا جہاں سیمپل دیا جس کے ریپورٹ کورونا پوزیٹیو آئی ہے ڈاکٹر یوگیش والیمبے زیلہ چکسالیہ میں آیوجیت ہوئے ٹیکہ کرن شبارم کاریکرم میں شامل ہوئے تھے اس ٹیکہ کرن کاریکرم میں دیواز سانساد ویدھائیگ اور کلیکٹر چندر مولی شکلہ و پرشاسن کے انعے ادھکاریوں کے علاوہ ہسپٹل اسٹاف بھی موجود تھا دیواز کے سی ایم ایچو ڈاکٹر ایم پی شرمہ کے مطابق ڈاکٹر یوگیش والیمبے زیلہ چکسالیہ کے ریٹائر ڈاکٹر اور پرسید چکسک ہیں انہیں سولہ جنوری کو زیلہ چکسالیہ میں ٹیکہ لگایا گیا تھا وہے کورونا ٹیکہ لگوا کر گھر پہنچے تھے اس کے بعد شام کو پتنی کی طبیت خراب ہونے کے چلتے ان دور پہنچے تھے جہاں پر انہوں نے اپنی کورونا چانچ کرائی تھی میڈیا سے بات چیت میں سی ایم ایچو ڈاکٹر ایم پی شرمہ نے کہا کہ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ ٹیکہ کرن کے بعد وہے پوزیٹیو آئے ہیں ٹیکہ کرن ان کے لیے ایمینٹی بوسٹر کا کام کرے گا سی ایم ایچو ڈاکٹر ایم پی شرمہ کا کہنا ہے کہ جب وہے ٹیکہ کرن میں آئے تھے تب بھی انہیں کوئی لکشن نہیں تھے اور ابھی بھی میری ان سے بات ہوئی ہے وہے سوست ہیں وہے ان کی پتنی کا علاج کرانے اندور گئے تھے وہاں جانچ کے دوران پوزیٹیو پائے گئے ہیں وہے فیلحال سوست ہیں دوستو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں اور اس ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ کر کے شیئر کریں ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کریں دنے والا